کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کا نشا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نسوار کھانے کا نشا ہوتا ہے کسی کو کسی قسم کا نشا ہوتا ہے اور کسی کو کسی قسم کا نشا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں پاکستانی ایک ایسا بندہ بھی ہے اس کو گالیاں سننے کا بہت نشا ہے بھائی اس کو گالیاں سننے کا نشا ہے اور ایسی ایسی گالیاں اس کو پڑھتی ہیں نا ایسی ایسی کہ میں آج حیران رہ گیا یار کہ اتنی اور نیچ قسم کی گالیاں اور اتنی سٹینڈرڈ کی گالیا بھائی صاحب میں تو بڑا پریشان ہوا وہ گالیاں مجھ سے مطلب مجھ سے وہ پڑی نہیں جاری تھی یار اتنی اتنی بڑی گالیاں اس بندے کو پڑ رہی تھی اور وہ گالیاں سننے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی ریپلائی نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے جس وقت یعنی کہ اس کا وہ اکاؤنٹ دیکھا ہے نا کافی وزٹ کیا میں نے تو اکاؤنٹ دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ بھائی اس کو واقعی نشاہ شہی بندہ بھی دنیا میں رہتا ہے اور اس کا نام ہے شویب جٹ آگے نا آپ کو سمجھ شویب جٹ کی شویب جٹ جو ہے اس نے اچھی خاصی آج ایک بر پھر سے گالیاں سنی ہیں کیونکہ کل بابر آزم آؤٹ ہوا تھا زیرو پر اور بابر آزم کے زیرو پر آؤٹ ہو جانے کے بعد اس بندے نے کوئی ٹویٹ ہی نہیں کیا تھا میں نے آج اکاؤنٹ اس کا وزٹ کر کے دیکھا ہے میں نے کہا یار آج اس کو اتنی گالیاں کیوں پڑھ رہی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ اس نے کل کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی آج رزوان کی سنچری ہے یہ ہے سعود شکیل کی سنچری ہے یہ ہے تو بیچارے کو احساس ہوا ہے بچوں کا بیچارے کو احساس ہوا ہے بچوں کا اور بچوں کا احساس ہوتے ہی اس بندے نے وہ والا ٹویٹ داغ دیا ہے کہ جس پر پوری پاکستانی قوم جانا وہ لانت بھیج رہی اس بندے پر اور اس میں ہم بھی شامل ہیں آپ بھی لانت ہی بھیج سکتے اس پر کیا کہا ہے اس نے اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو بھائی لائک سبسکائب یہ دونوں کام آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے سیکنڈے کا اختتام ہوا ہے پاکستان ورسس بنگلہ دیش کے ٹیسٹ میچ کا اور پاکستان کمانڈنگ پوزیشن میں فور فورٹی ایٹ رانس پر شاکنگ جو ہے وہ ڈیکلیریشن کی شان محسوس صاحب نے لیکن ایک بہت اچھا فیصلہ تھا بٹو فیصلہ کچھ خاصا کار آمد ہوا نہیں ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی کوئی بھی وکٹ پاکستان کو مل نہیں پائی بٹ بابا رزم کل زیرو پر آؤٹ ہوئے تھے اور پاکستان نے آج اچھا کمبیک کیا اچھے رن سکور کیے ہیں جس کے بعد کسی اور کو تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یا پاکستان کے ان زیادہ رنز بنانے کا کسی کو مطلب جس کو کہتے ہیں احساس ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو لیکن شویب جٹ کو بہت بڑا احساس ہوا ہے اور شویب جٹ کو جب احساس ہوا ہے تو اس نے ٹویٹ ڈالا ہے جناب اور اس نے ٹویٹ ڈالا جس میں اس نے کہا ہے آپ بھی سکرین پر دیکھ لیں اس نے کہا ہے کہ جناب کمزور حریف بنگلہ دیش کے خلاف رنز کے امبان لگانے کی تعریف تو کی جانی چاہیے لیکن یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہو گئی آپ کی بات اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جناب البتہ بچوں کے ہاتھوں زیرو پر آؤٹ ہونا کافی افسوسناک ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اگلی ایننگز میں اگلی ایننگز آگر آ گئی تو کینگ اگلی ایننگز میں بچوں کے خلاف جو ہے وہ سینچری بنا لے چلیں جی یہ بات ہے یہ جناب صاحب نے بات کی ہے اور شاید کچھ لوگوں کو یہ اس کی بات اچھی لگ رہی ہوگی لیکن جس جس کو بھی اس کی یہ بات اچھی لگ رہی ہے نا اس کو بھی وہی والی سیم گالیاں اس کو بھی پڑھنی چاہیے جو اس کو پڑھیں اکاؤنٹ وزٹ کرو جا کر اس بندے کا میں تو ان کے سکرین چارل لینے لگا تھا کہ آپ کو دکھا دوں پھر یار میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا گیا اور میں آپ لوگوں کو کیسے وہ اتنی نیچ قسم کی گالیاں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس بندے کو پڑھیں اور پڑھنی بھی چاہیے تھی بھائی میں ایک بات کو نوٹ کرتا ہوں جب پاکستان سولہ رنس پر تین آؤٹ تھے یہ بندہ چک تھا جس وقت پاکستان کا چوتھا وکڑ گرہ یہ بندہ چک تھا اس بندے نے کوئی ڈسکیشن نہیں کی کوئی بات اس نے نہیں کی البتہ سرفراز احمد کو اٹھائی رکھا کہ سرفراز کو ٹیم میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے بابر زیرو پر آؤٹ ہوا پھر اس کے بعد رزوان کی بیٹنگ جب رزوان کی سینچری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اس بندے کا یہ والا جلن والا ٹویٹ جانا یہ آیا ہے اس کے بعد اس کا ٹویٹ آیا ہے اور ٹویٹ میں اس نے جو لکھا ہے اس نے بیچ میں رزوان کو بھی ٹھوک دیا ہے پیل دیا رزوان کو بھی بیچ میں بابر کو بھی اس نے مطلب یار اس بندے کا مائنڈ سیٹ دیکھو کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابر زیرو پر آؤٹ ہوا ہے تو گلت ہے مطلب اس پر بہت جاری افسوس ہے رزوان نے سینچری مار دی ہے تو اس پر بھی اس بندے کو تکلیف ہے اس پر بھی اس بندے کو دکھ ہے اب بھائی جائیں تو کہاں جائیں رنز کر لیں تو بھی تکلیف ہو رہی ہے رنز نہ کریں تو بھی یار اتنی دوغلی پالیسی اور اتنا دوغلا پن اتنی منافقت یار یار کیسے بندے ہو یار تم اتنی منافقت اگر بابر آزم اسی بنگلہ دیش کے خلاف سینچری کر لیتا ڈیڑھ سو کر لیتا اس بندے کا یہ لازمن ٹویٹ آتا کہ بچوں کو پیل دیا اور اگر زیرو پر آؤٹ ہو گیا تو اس کا یہ ٹویٹ آ گیا ہے کہ بابر آزم بچوں کے ہاتھوں زیرو پر آؤٹ ہو گیا بیٹا تم مجھے یہ بتا دو کہ تم کروانا کیا چاہتے ہو بابر آزم سے وہ جیسے وہ ایک میم چل رہی ہے نا کہ کہنا کیا چاہتے ہو وہی ہم تم سے پوچھ رہے کہ تم بابر سے کروانا کیا چاہتے ہو ٹویٹس میں تو تو جو تمہارے ٹویٹس کے نیچے ریپلائز آئے ہیں ان میں تو بہت سارے بندوں نے وہ والی بات بھی کہہ دیا کہ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے بابر آزم کو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بھائی رنز کرو تو بھی تکلیف ہے نہ کرو تو بھی مسئلہ ہے چاہتے کیا ہو بھائی اب کیا کرے یا تو پھر پہلے پرچی بنا کے لکھ کے دے دیا کرو کہ بھائی بابر تو اتنے رنز بنا کے آجا نہ میں تمہاری تعریف کروں گا نہ میں تمہارے خلاف بولوں گا لیکن گھر کا چولہ چلانا ہے نا یار گھر کا چولہ چلانا ہے تو پھر اس کے لیے بابر کے خلاف تو بولنا ہوگا گھر کا چولہ چلانے کے لیے نا بابر کے خلاف تو بولنا پڑے گا ورنہ روٹی نہیں ملے گی کھانا بند ہو جائے گا بچے بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں گے اس کے اس لیے تو یہ بابر کے خلاف بولتا ہے ورنہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ بابا رازم کیا چیز ہے لیکن اس نے اپنا ایک روٹین بنائی ہے گالیاں سننے کی یار ویسے ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو گالیاں سن کر روزی کماتا ہے کیا وہ حلال روزی ہے ویسے یہ سوچنے کی بات ہے یار ویسے وہ ٹویٹ جو اس نے ڈالا اس میں بھی اس کو گالیاں اچھی خاصی پڑی ہیں لیکن ٹویٹر پر اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مطلب وہ منیٹائزڈ ہے اس پر اس کو پیسی سے ملتے ہیں ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے تو سوچنے کی بات اگر کسی کو سمجھ ہے تو کمنٹس میں لازمی سے بتا دے کہ یہ اس طرح کی گالیاں سننے کے بعد کیا وہ حلال رزق ہے جو یہ کھا رہا ہے یا وہ حرام کھا رہا ہے اس بات کی تو مجھے سوچ ابھی آئیے تو وہ کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے باقی گالیاں تو اس کو جس جس نے پیلی ہیں وہ پیلی ہیں کوئی اور بھی پیلنا جائے تو پیل دے میں کسی کو نہ روک سکتا ہوں نہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ تم پیلو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا بڑ جنہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے وہ ہی بہت ہے